ایم آچل پردیش میں پچھلے تین چار دنوں سے لگتار بارش کا دور جاری ہے ایسے میں لوگوں کو کئی آسویدہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان میں سے سب سے بڑی سمسیا پانی کی ہے بارش ہونے کے بعد سولن شہر میں بھی اکثر پانی کی آپورتی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی ہے کچھ سمئے سے شہرواسیوں کو پانی کی آپورتی نگر نگم کے دورہ صحیح دی جارہی تھی لیکن اب لگتار ہو رہی بارش کے چلتے پھر سے سولن شہرواسیوں کو پانی کی سمسیا سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے یہ جانکاری نگر نگم کمیشنر ایل آر ورمہ نے میڈیے کو دی نگر نگم سولن کے کمیشنر ایل آر ورمہ نے بتایا کہ لگتار ہو رہی بارش کے چلتے سولن شہر میں پانی کی سمسیا آ سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ سولند شہر میں پانی کی سمسیاں نہ ہو اس کے لیے جل سکتی بھی بھاگ اور ودود بھی بھاگ دورہ مل کر کام کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ شہر میں ایسا کوئی ایک شیط نہیں ہے جہاں پر پانی نہ پہنچ رہا ہو لیکن شہر میں پانی کی سمسیاں نہ ہو اس کے لیے اچھت بیوستہ کی جا رہی ہے انہوں نے لوگوں سے بھی صحیح کی اپیل کی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا آپ کے مہدیم سے جنتک ہو کہ پچھلے دنوں ہمارا پاس پانی کی قلت آئی تھی اور اس میں دو بھی بھاگ جو ہمارا ساتھ سبوڈی نیٹ جو ہمارا ساتھ اس میں سہوک کرتے ہیں بجلی بھی بھاگ اور جل سکتی بھی بھاگ بجلی بھی بھاگ میں کچھ ٹریپنگ آ رہی تھی جس وجہ سے جل سکتی بھی بھاگ کے جو پائپ برسٹ ہو رہتے ہیں چونکہ ہم ڈیسپرسنگ کرتے ہیں شہر میں آبنٹن کرتے ہیں اور جتنا پانی ہمیں ملتا ہے اسی حساب سے ہمیں آبنٹن کرنا پڑتا ہے جیدی ہمیں پورا پانی ملتا ہے تو ہم ریگولرلی اس کو کرتے ہیں ادر ویز ہمیں گیپس دیکھے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ گیپس دیکھے ہم کر رہے ہیں اور اس طرح سے تھوڑے دن میں سمسے آئی اب سمسے ہمارے بالکل پانی کی ٹھیک ہو چکی ہے بارش لگاتار ہو رہی ہے سلٹ آنے کی پھر سنبھاؤنا ہے پھر سے پریشانی ہونے کی سنبھاؤنا ہے یدی پی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہمارا انترال ہے اس کو کم کریں جیسے ہی موسم ٹھیک ہو جائے گا بیسے ہی ہم لوگوں کو سوچہ روپ سے پانی دینے کی دوستہ کریں جہاں پر جلدی پانی نہیں چڑ پاتا ہے وہاں پہ ہم اس کو زیادہ دیری کے لیے اس لائن کو ہم کھول کے رکھتے ہیں تاکہ سبھی لوگوں کا کیونکہ تین چاہ دن کے انترال میں ملتا ہے تو سبھی لوگوں کو بھرپور پانی ملے ہم اس کو انشور کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اور ہمارے کیمنز اور ہمارے سپروائزرز ہو جاتے رہتے ہیں اور جہاں سے بھی ہمیں کوئی شکایت آتی ہے اس کو ہم دور گرنے کا پریاس کرتے ہیں کہیں سے میجر شکایت ابھی تک ہمیں نہیں پہنچی ہے کہ کسی پوری کی پوری بستی میں پانی نہ ملا ہو ایسا ہمیں کوئی شکایت نہیں ملی ہے چھوٹ پور جو شکایت ملتی ہے کبھی کبھی کچھ پائپوں میں دکھت آ جاتی ہے کبھی کبھی کوئی پائپ برسٹ ہو جاتا ہے یا لیک ہو جاتا ہے اسی صاحب سے ٹھیک کر دیا جاتا ہے میرا جنتہ سے یہ آگ رہا ہے کہ آپ کی فائد سے پانی کو استعمال کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے برسات کے دنوں میں جو بھی ہماری فیڈنگ ریورز ہے اس میں گھاڈ آ جاتی ہے اور اس وجہ سے ہمیں دکھت ہوتی ہے آپ کو پانی کا استعمال اچھے سے کریں اور ہو سکے تو جو برسات کا پانی اگر آپ اس کو کنسٹریٹ کر کے کسی چیز میں جمع کر سکتے ہیں تو آپ کے بہت سارے کاموں کے لیے وہ کافی ہو سکتا ہے میری آپ سے یہی آگ رہا ہے کہ جنتہ کو آپ کے مہدیم سے یہی آگ رہ کرتا ہوں کی فائد سے اس کا استعمال کریں